اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہ رسول آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے دو نیوز جو ہے وہ لے کر آیا ہوں یہ ٹاپک بیسے ہماری جو نیوزن والی سیریز ہے اس کے حوالے سے لیکن چونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں میں نے نیوزن والی جو ویڈیوزیں وہ فیلال روکی ہوئی ہیں کیونکہ گیباویز والی جو ویڈیوزیں وہ بیک ٹو بیک آ رہی ہیں تو اس وجہ سے فیلال اس کو روک ہوا انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے دو اہم جو نیوز ہیں وہ آپ لوگ تک پہنچا نہیں تھی سب سے پہلی اپ ڈیٹ جو یہاں پہ آئی ہے وہ واتس اپ کے حوالے سے آئی ہے واتس اپ جو ہے وہ ہے کونہ شروع ہو گیا ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ اب واتس اپ جو ہے وہ فیس بک کے پاس آ گیا ہے تو اس حوالے سے کچھ شکایات موصول ہوئے ہیں کہ واتس اپ جو وہ ہے کونہ شروع ہو گیا ہے تو فیس بک کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا جسے میں بتایا ہے کہ بلکل واتس اپ ہیک ہونے شروع ہو گیا ہے اور وہ کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ جو ہیکر ہوتا ہے وہ ایک مسکال دیتا ہے تو اس مسکال کے تھو آپ کے فون کو آپ کے واتس اپ کو ہیک کر دیا جاتا ہے اس کے بچنے کے لیے یہاں پہ فیس بک کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے بہت ہی سمپل آپ کو اپنے واتس اپ کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑے گا اور آپ کے فون کا جو انڈرویڈ سیکیورٹی پیچ لیول ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ رکھنا پڑے گا واتس اپ کو اپ ڈیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈیلی بیسز پر واتس اپ کو جا کے انڈرویڈ آپ کے پلے سٹور پہ جا کے واتس اپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں چیک کرتے رہیں بلکہ پندرہ بیس دن بعد ایک مہینے بعد جب بھی کبھی واتس اپ کی اپ ڈیٹ آپ کو محصول ہو آپ پروپرلی اس کو اپ ڈیٹ رکھیں اگر ایک مہینے کے اندر کوئی اپ ڈیٹ نہ ہے تو آپ مینویل ہی جا کے پلے سٹور پہ چیک کریں اگر اس کی اپ ڈیٹس ایویلی بل ہوں تو اس کو اپ ڈیٹ کر لیں اچھا اب انڈرویڈ سیکیورٹی پیچ لیول کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ کرٹیکل اس وجہ سے ہے کہ جو ہمارے پاس کٹ فونز ہوتے ہیں ان میں انڈرویڈ سیکیورٹی پیچ جو لیول ہوتے ہیں وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتے باقائدگی سے تو اس میں وہاں پہ وہ اگر فون ہے تو وہاں پہ آپ کو پرابلم آئے گی تو اس کو آپ چیک کر لیں ابھی سے جا کے اپنا جو انڈرویڈ سیکیورٹی پیچ لیول ہے اس کو چیک کر لیں کہ آپ کے پاس کب کا انسٹال ہوا ہو زیادہ سے زیادہ ایک یا زیادہ زیادہ دو مہینے پرانا انڈرویڈ سیکیورٹی پیچ ہونا چاہیے اس سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو دو کام ہیں یہ آپ کو کرنے ایک واتس اپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے دوسرا اپنا جو انڈرویڈ سیکیورٹی پیچ لیول ہے اس کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے تو انشاءاللہ جو واتس اپ جو ہیک ہونے لگا ہے اس مسئلے سے آپ بچ سکیں گے اپنے فون کو بچا سکیں گے دوسری جو نیوز آئی ہے جو بڑی نیوز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پیپل نے پاکستان میں فائنلی آنے سے منع کر دیا ہے منع کر دیا اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ ہماری جو آئی ٹی کیبنٹ ہے ان کی طرف سے سامنے آئی ہے پچھلی جو گورنمنٹ ہی انہوں نے بہت کوشش کی پیپل کو پاکستان میں لانے کی اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے بھی اپنے طرف سے کافی کوشش کی لیکن فیلحال پیپل کی طرف سے یہ ایک فائنل سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ فیلحال پاکستان میں اپنا جو سسٹم ہے اپنا جو نیٹورک ہے وہ شفٹ نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ پاکستان کا جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ ان کے جو پیپل کا سسٹم ہے اس کے لیے فیلحال سیکیور نہیں ہے فیلحال ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے ہم پیپل کو باقاعدہ پاکستان میں فیلحال لانچ نہیں کر سکتے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں پیپل کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ پچھلے بھی ایک ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ فریلانس انڈسٹری کا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جہاں پہ فریلانس جہاں پہ فریلانسر کی تعداد سب سے زیادہ ہے تو چونکہ جو ہماری یوت ہے وہ فریلانسی کے انڈسٹری سے ہم ان سے لکھیں اس وجہ سے ہمیں پیپل پیمنٹ سسٹم کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے کہ پیپل جت سے جت پاکستان میں آئے اور ہماری جو فریلانس انڈسٹری ہے یا جو دیگر انڈسٹریز ہیں جیسے ای کامرس کی انڈسٹری ہو گئی وہ زیادہ گروہت کر سکیں زیادہ تیزی سے گروہت کر سکیں دوستو یہ دو اپ ڈیٹس تھیں جو آپ لوگ تک پہنچانی تھی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیوزنگ کی سیریز فیلحال میں نے روکی ہوئی ہے رمضال مبارک کی وجہ سے انشاءاللہ عید کے بعد اس کو باقائدگی سے شروع کریں گے تو اس طرح کی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ اس سیریز میں میں ہمیشہ کی طرح جو آپ کو دیتا آئے ہوں تو انشاءاللہ آگے بھی دیتا رہوں گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ہمیشہ کی طرح لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کی مزید ویڈیوز انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنا خیال لکھئے گا ملتہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ